منڈے سے ہم یہ اعلان کرتے ہیں تمام منسٹرز اور پالیمانی سیکٹریز کو اور ایڈوائزرز کو ان کے جو یہاں پہ سٹاف ہے جو ان کے پرسنل سیکٹریز ہیں اور پرسنل اسسٹنٹس ہیں ان آفیسز کو ہم منڈے سے بند کر رہے ہیں کوئی منسٹر یہاں پہ نہیں بیٹھے گا وہ جائے وزیر اللہ سیکٹریٹ میں بیٹھے وہ اپنا رٹ قائم کرے اور پوچھے اس چیف سیکٹریز سے کہ اس صوبے میں بلوچستان میں یہ اٹھال کیوں ہوں یہ فیلڈ میں جو ہے آپ سمگنگ کرتے یوریا چینی کاغ دیزل یہ تمام چیزیں تو ریاستی الکار کر رہے ہیں یہ میڈیا ہے یہ ٹیک لے یہ نوٹیفکیشن یہ فائٹ لکھ کی ملازمین کو نواز آ جا رہے ہیں صوبے کی ملازمین کے لیے ان کے پس پیتے کے تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں چیف فیکسی صاحب دو دن ہی ہاں گزارتے اور دس دن اسلام آباد میں گزارتے تو بھائی آپ جاؤ وہاں اپنے پوشٹنگ کروا ہو ہم تو اتجاج ہی کر سکتے وزیر اللہ صاحب آپ کیوں خاموش ہے اور آپ گلے کر رہے ہیں گلے تو ہم کریں گے آج آپ کا جو ویجن ہے اور آپ کا جو سوچ ہے یہ ہماری سیکیٹریٹ کے ساتھیوں کا بھی یہی سوچ ہے تو آپ آئیے انکوائری کریں آپ پوچھیں چین سیکیٹری سے وہ ڈائریکٹیوز جو آپ ایشو کرتے ہیں ان پر عمل درامت کون نہیں کر رہے ہیں سو پرسنٹ پر تم لے تھے انہیں چیزیں یہ چیزیں تم کس طرح دے رہے ہو کس قانون کی دے رہے ہو جبکہ صوبے کے ملازموں کے لیے تمہارے پاس خلقاؤں کے پیسے لیں کچھنے کے لیے ایک سو ساٹھ ارب ایک ارب ساٹھ کرون روپیہ جناب جنابے والا کمیشنر صاحب کو دیئے اور کمیشنر صاحب جو ہے دو چار جزنبال کے بیٹے ہیں انتظامیہ کا یہ حالت ہے کہ آپ اس پہاڑ پہ جو ہے آئیکنگ کے لیے بھی نہیں جا سکتے ہیں تو آپ کے خلاف اگر کوئی کاروائی کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس ریاست کے ساتھ وہ اس حکومت ریاست کے ساتھ جو ہے غداری کرتا ہے جو آئین جو قانون جو رولز کو نہیں مانتے وہ تو ان بلاکوں میں بیٹے ہوئے وہ ایسی کے کمروں میں بیٹے ہوئے چیف ٹیکسی صاحب دو دن ہی ہاں گزارتے اور دس دن اسلام آباد میں گزارتے تو بھائی آپ جاؤ وہاں آپ نے پوسٹنگ کروا ہو آپ کا یہ تحریک جو ہے ہم انصاف کے لیے نکلے ہیں ہم قانونی جنگ لڑ رہے ہیں آئین اور قانون میں ہمیں پروٹیکشن حاصل ہے ہم جن مطالبات کے جو ہمارے مطالبات ہیں یہ آئینی مطالبات ہیں یہ قانونی مطالبات ہیں اور انشاءاللہ ان مطالبات کو پروٹیکشن جو ہے جہاں آئین اور قانون دیتا ہے وہاں آپ کی آواز آپ کی طاقت اور آپ کی سرگل آپ کی یونٹی اور آپ کی یہ جدوجہت جو ہے وہ اس کی کامیابی کی زمانت دے گی یہ فیلڈ شیئر کا ہمیشہ لوگ کہتے ہیں کہ فیلڈ یہ سیکیٹریٹ والے کیوں فیلڈ کے لیے بات فیلڈ کے لیے بات انصاف کیے ہم نے پہلے دن کہا کہ سیکیٹریٹ ہمارے لیے چھوڑ ہم اپنی اس گھر کو ایک خوبصورت گھر بنا سکتے لیکن آپ نے تو اس کو کبارخانہ بنا دیئے آپ دنیا جہاں کے جو ہے بندوں کو اٹھا کی ادھر پہنگتے ہیں اس ایکیٹریٹ میں بدنامی ہے ہماری کہتا ہے یہ لوگ کام نہیں کرتے وہ بھائی کام کس طرح صبح نو سے لے کے ہم شام تک تو یہاں بیٹے اور ڈیڑیوں کے کوٹ کی ذریعہ آپ آزری بھی ہمارے لگواتے ہو آپ کی یہ عرکتیں جو ہے ہمیں اپنے عدب سے ہم نہ پیچھے ہٹیں گے نہ ہم آپ کو ڈی ٹریک کر سکتے ہیں تو یہ فیلڈ کا جو بات آئی ہے وہ بات شروع ادھر سے ہوئی کہ آپ سیکیٹریٹ کو سیکیٹریٹ کیلئے چھوڑے اور فیلڈ آپ کو مبارک ہو انہوں نے کہا نہیں بایابندی ہے ہم شیرنگ کریں گے شیرنگ یعنی جس طرح بڑے بڑی فرنچائزز اور کمپنیز شیئرز کا تائین کر دیں تو انہوں نے شیر کا تائین کیا لیکن تائین اس شیرز میں بھی جو ہے نائنصافی ہے آپ سیکیٹریٹ چھوڑے ہمیں فیلڈ کی ضرورت نہیں ہے ہمیں فیلڈ کی کوئی شوق نہیں ہے لیکن آپ سیکیٹریٹ میں بھی پروموشنز لے رہے ہیں ہمارے پوزٹوپے رولز تو آپ کے ہے نہیں کہاں ہیں سرویس رولز 84 سے لے کے آج تک آپ کے کوئی سرویس رولز ہے نہیں تو ہمارے پوزٹوپے آپ پروموشن لے رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں فیلڈ کے طرف نہ دیکھیں کیونکہ فیلڈ میں جو ہے آپ سمگنگ کرتے یوریا چینی کار ڈیزل یہ تمام چیزیں تو ریاستی الکار کر رہے ہیں آپ کے جانے سے ان کو ڈر یہ ہے کہ آپ جائیں گے آپ سن آف دسوائل ہے آپ اس دھرتی کے بچے ہو آپ جاؤ گے تو وہاں پہ آپ خدمت کرو گے ہمارے کافی ہیں ڈیسیز سائبان گئے ہیں وہ خدمات دے رہے ڈیسکوں میں نہ ان کا کوئی کرپشن کا نہ چینی نہ بوریا نہ زمباد کوئی کیس ان پہ نہیں بنایا بلکہ سارے جن وہ جو ہے اسمطالوں کا اور سکولوں کا ویزٹ کر رہے ہیں یہ آپ کی ڈیسی جنرلز جو فیلڈ میں خدمت کر رہے ہیں اسی کو جو ہے یہ لوگ ڈر رہے ہیں کہ اگر ہم نے فیلڈ اوپن کر دیا تو یہاں پہ جو ہے نظام چینج ہوگا اور یہ ظالمانہ نظام یہ اسٹیٹس کو اس کو برقرار رکھنے کیلئے جو ہے وہ طاقت و قوتیں ہمارے راہ میں رکاوٹیں آئل کر رہی ہیں تو ہماری یہ جنگ جو ہے یہ فیلڈ کے لئے نہیں ہے یہ انصاف کے لئے ہے اور انصاف کا یہ تقاضہ ہے کہ جو رولز میں جو قوانین میں جو کتابوں میں درج ہے ہم اس پہ امان درامت چاہتے ہیں فیلڈ شیر اپرو ہوا ہے پروینشل کیبنٹ صوبائی حکومت سے اور صوبائی حکومت کوئی عمل درامت نہیں کرتا تو بتائے اس کی اس کے لئے کیا سزا پاکستان کی آئین میں مقرر ہے اور وہ بھی جو چیف سیکیٹری ہو اور اس کیبنٹ کا سیکیٹری سیکیٹری ٹو دی کیبنٹ اور چیف سیکیٹری آف دی پروینس وہ جو ہے وہ قانون کی خلاف رضی اور آئین کی پامالی کر رہا ہو تو اس کے لئے پھر کونسی سزا مقرر ہونی چاہیے ہم تو اتجاج ہی کر سکتے وزیر اللہ صاحب آپ کیوں خاموش ہے اور آپ گلے کر رہے گلے تو ہم کریں گے آج آپ کا جو ویژن ہے اور آپ کا جو سوچ ہے یہ ہماری سیکیٹریٹ کے ساتھیوں کا بھی یہی سوچ ہے تو آپ آئیے انکوائری کریں آپ پوچھیں چیف سیکیٹری سے وہ ڈائریکٹیوز جو آپ ایشو کرتے ہیں ان پر عمل درامت کون نہیں کر رہے ہیں آپ بلاک ون سے پوچھیں لسٹ نکالے جب سے آپ منتخب ہوئے آٹھ فیبروری سے آج آپ نے کتنے ڈائریکٹیوز نکالے فوٹوکاپیز وہاں پہ پڑے آپ کی آفیس میں آپ نکالے پورا ایک لسٹ انکوائری کریں پوچھیں چیف سیکیٹری سے کیبنٹ کے فیصلے ہوئے ہیں ہمارے اشرب صاحب یہاں بیٹے ہوئے کیبنٹ کے دوست ریکارڈ ہے ان کے ساتھ تو آپ منگوالے ریکارڈ اور پوچھیں چیف سیکیٹری سے کہ ان کیبنٹ کے فیصلوں پہ عمل درامت کیوں نہیں ہو رہا ہے تو صرف گھلے شکوے سے نہیں یہاں پہ اپنے ریٹ قائم کرنا ہے اور ریٹ قائم نہیں کر سکتے تو پھر ظاہر ہے یہاں پہ یہ ملازمین یہ افسران یہ سیکیٹریٹ کے مالک ہے یہ اس گھر میں رہنے والے ہیں یہ اس گھر کے مکین ہے اور اس گھر کا ہم تعافظ جانتے ہیں ہم اس گھر کا تعافظ کریں گے کسی صورت نہیں چھوڑیں گے اور جہاں پہ بات آتی ہے الاؤنسز کی ہم آپ سے آنے والے دنوں میں اس وقت ہمارا کیش ایوارڈ کی فائلے ہیں ہم آپ سے ایگزیکٹیو الاؤنس ہاؤس ریکوزیشن اور یٹلیٹی الاؤنس یہ تینوں آپ سے لیں گے وہ اس لیے لیں گے کیپیکے میں آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کیپیکے کے ملازمین ارتال کرتے ہیں اور اپن کا یٹلیٹی الاؤنس بڑھتا ہے ہم دیکھتے ہیں وڈس اپ پہ آ جاتے ہیں پنجاب گورنمنٹ بھی کرتی ہے کیپیکے گورنمنٹ بھی کرتی ہے ایک بدبخت بلوچستان صبح ہے کہ ار الاؤنس کے لیے آپ کو اتجاج کرنا ہوگا مہنگائی کے حساب سے ایک بینچ مارک رکھا گیا ہے اور یہ پاکستان کے قوانین میں ہے کہ جتنے مہنگائی بڑھتی ہے اس حساب سے آپ نے اپنے امپلائیز کی اپنے ورکرز کی محنتکشو کی آپ نے تنخواہیں بڑھانی ہے تو باقی صبحوں میں ہوتا ہے آپ آلی میں ایٹریلیٹی الاؤنس میں اضافہ ہوا ہے ہمارے گھروں کے قرائیوں سے زیادہ ہمارے بجلی کے بل آ رہے ہیں اور آپ ایٹریلیٹی الاؤنس کیا دے رہے ہیں تو یہ الاؤنسز ہم آپ سے لیں گے لیکن بات پھر وہی انصاب کی آتی ہے کہ جب ہماری فائلیں جاتی ہیں تو ان فائلوں کو جو ہے وہ کبھی لا ڈپارٹمنٹ بیچتے ہیں کبھی ایڈوکیٹ جنرل کے پاس بیچتے ہیں وہی چیز ہے آج سے چار سال پہلے بھی اس پہ کمیٹس لا ڈپارٹمنٹ اور آئی کورٹ کے ریجسٹار سے اور ایڈوکیٹ جنرل سے آج پہ کمیٹس لے رہے ہیں بھئی آپ اپنا ریزننگ بھی تو اپلائی کرو پرانہ ریکارڈ بھی تو چیک کرو سپریم کورٹ کے فیصلے ہم نے سپریم کورٹ تک اس کیس کیلئے فائٹ کیے ہم آسانی سے نہیں چھوڑیں گے ہاں اگر آپ کہتے ہیں کہ پیسے لیے فائننشل برڈن ہے صوبے پہ تو آپ قربانی مانگ رہے ہیں ملازمین سے ہم بالکل قربانی دیں گے صوبے کے خاطر آپ بھی ذرا آئے یہ قربانی دیں دس عرب روپیاں پچھلے ہفتے ریلیز ہوئی ہے صرف روڈز بنانے کے مد میں روڈوں کے لیے اتورائزیشن ہوئی ہے روڈز بن رہے پینتیس سو سکول جو سیلابوں میں ہمارے صرف یہ تین ڈسٹرک میں تباہ ہوئے ہیں آج تین سالوں گئے آج تک ان سکولوں کا ایک کڑکی تک نہیں لگا ہے کچھلے کے لیے ایک سو ساٹھ عرب ایک عرب ساٹھ کروڑ روپیا جناب جنابے والا کمیشنر صاحب کو دیئے اور کمیشنر صاحب جو ہے دو چار جزنبال کے بیٹھے انتظامیہ کا یہ حالت ہے کہ آپ اس پہاڑ پہ جو ہے آئیکنگ کے لیے بھی نہیں جا سکتے آپ انتظامیہ فیصر ہو آپ انتظامیہ کو سنبال ہو یہ ایڈمنسٹریٹر یہ پوسٹ آپ دو دو چارج یہ چیزیں جو ہے یہ شکوک و شبہات پیدا کرتی ہے اور آج کا زمانہ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے چیزیں چکتے نہیں ہیں براہ مہربانی چیپ سیکٹی صاحب آپ یہ دوہرہ میار دوہرہ رویہ اس کو ختم کریں آپ ایک بائس نظر سے جو ہے چیزوں کو نہ دیکھیں یہ بھی کیڈر ہے یہ بھی ملازمین ہیں ان کے بھی سروس رولز ہیں ان پوسٹوں پہ یہ جو ایکس کیڈر آپ کو ضرورت کیا ہے مجھے کچھ سمجھائیں تو لوجک تو بتائیں آفیسر نہیں ہے قابل آفیسر نہیں ہے آنسٹ آفیسر نہیں ہے ڈیڈیکیٹڈ آفیسر نہیں ہے ٹکڑا آفیسر نہیں ہے ڈنڈمار آفیسر کون کس کیٹیگری کی آفیسر آپ کو چاہیے جو ہم آپ کو دیں گے یہاں سیکیٹیریٹ سے آپ کو مل سکتا ہے لیکن آپ کو خامخواہ اگرا سے لوگ یہاں پہ تائینات کر لیں آپ نے نیب سے لوگوں کو یہاں پوسٹ کر لیں آپ نے آئیم جی ڈی ایم جی بتا نہیں کون کون سے جی سے لوگوں کو اٹھا کے ادھر سیکیٹیٹ میں آپ نے تائینات کیے تو یہ دھورہ میار جو ہے یہ نہیں چلے گا تمام ایکس کیڈر کے جتنے آفیسر کے نوٹفیکیشنز ہوئے ہیں ان کی ویڈراول تک یہ اتجاز جاری رہے گا جب تک یہ دو دو چارج والے یہ اٹھارہ والے بیس میں یہ انیس والے بیس میں یہ اٹھارہ والے آپ میرٹ پہ لوگوں کو تائینات کرے بلا ہے آپ آفیسرز کی انٹرویو کرے پینل بیجے تین تین آفیسروں کے پروفائل بنا کے بیجے اور میرٹ پہ آپ لوگوں کی اپنجمنٹ کرے پھر دیکھیں کہ کیسے سلویج ڈیلیوری ڈی ہوتی ہے آج تو ڈسٹکو میں آپ دیکھیں ماس جو لوگ عوام ہیں ان کی امدردیہ آج کہا ہے آج تو ان کی امدردیہ ریاست کے ساتھ بھی ختم ہو رہی ہے ایک شناختی کارڈ اور لوکل اور برد سیٹیفکیٹ کے علاوہ ہم ان کو کیا دے رہے ہیں اور اس کی ذمہ داری ایڈمنسٹریشن گورننس سرویج ڈیلیوری یہ تمام چیزیں ان کا بنیادی روٹ کازی ہے کہ سرویسز میں ڈسپیریٹی ہے آپ یہاں اس بلاک ون میں بیٹھ کے اپنے آئینک سے بلوچستان کے جغرافیائی حالات کو نہ سمجھتے ہوئے اسلام آباد اور کی پی کے کے معاول کو دیکھتے ہوئے آپ اس صبح کو جھلا رہے ہو یہ صبح اس طرح نہیں چلے گا نہ آپ کا لائل آڈر ٹھیک ہوگا نہ ادھر امن و امار ہوگا نہ کوئی پائیدار ترقی آئے گی بلکہ ترقی تو یہ سارے کاغذات میں یہ پیز ڈی پی کا جو کتاب ہے وہ روڈ کے اس طرف جو ہی یوئیس بی میں بنتا ہے اور ادھر پرنٹنگ پریس میں چھپتا ہے شکیل بزار صاحب ہمارے پریزیڈنٹ ہے نو منتخب پریزیڈنٹ ان کے کیابلٹ وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہم نے ان کے پچھلے کیابلٹ کو بھی کہا کہ آپ عمد کر رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں یہ آپ کیوں کراہداروں کے آدھ جو اتنے مجبور ہیں یہ جو آج منتخب ہے نو منتخب ہم ان کا رسپیکٹ کرتے ہیں ہم ان کا عزت کرتے جو بھی منسٹرز ہیں لیکن اس طرح بھی نہیں کہ آپ جو ہے کاغذوں پہ گھر میں جا کے پیز ڈی پی بنایا ہے اور ادھر یو ایس بی میں فیڈ کرے اور ادھر پرنٹنگ میں پریس میں پرنٹ ہو جائے اس سے بروجتان میں ترقی نہیں آئی نہ یہاں پہ امن و مان ہوگا نہ یہاں پہ خوشحالی ہوگی لوگ اس سسٹم سے بدزن ہو رہے ہیں لوگوں کا اعتماد ہم سے ختم ہو گیا ہے یقین کرے آج اگر ہم سیکیٹریٹ کے لوگ اپنا معاصمہ یہاں پھر بھی کام ہوتا ہے یہاں پھر بھی آفیسز کلے ہیں یہاں لوگ آتے جاتے ہیں یہاں سائلین کے فریاد سنا جاتا ہے لیکن ایک وقت آئے گا پھر ہماری بھی یہاں پہ کوئی بات نہیں سنے گی تو نماز کا ٹیم ہے وقت کی کمی ہے ہماری یہ فیلڈ شیئر کی نوٹفیکیشن کیش ایوارڈ اور تنخواہوں کی جو فائلے ہیں اور ایکس کیڈر افسران کی جو تائناتی ہے ان نوٹفیکیشنز کے بیڈ راول تک ہم یہ اتجاز جاری رکھیں گے منڈے سے ہم یہ اعلان کر دے تمام منسٹرز اور پارلیمانی سیکٹریز کو اور ایڈوائزرز کو ان کے جو یہاں پہ سٹاف ہے جو ان کے پرسنل سیکٹریز ہیں اور پرسنل اسسٹنٹس ہیں ان آفیسز کو ہم منڈے سے بند کر رہے ہیں کوئی منسٹر یہاں پہ نہیں بیٹے گا وہ جائے وزیر اللہ سیکٹریٹ میں بیٹے وہ اپنا رٹ قائم کرے اور پوچھے اس چیف سیکٹریز سے کہ اس صوبے میں بلوچستان میں یہ ارتال کیوں ہو رہے ہیں اور اسی طرح سیکٹریز کے ساتھ جو سٹاف تائینات ہیں جو پرسنل سیکٹریز ہیں پرسنل اسسٹنٹس ہیں ڈرائیور ہیں چوکیدار چپڑاسی جو بھی ان کے آفیسز میں کام کر رہے ہیں منڈے سے وہ بھی آفیسز میں کام نہیں کریں گے منڈے سے کوئی بھی اپنے کمرے میں نہیں بیٹے گا تمام لوگ یہاں لان میں اکٹے ہوں گے کل جمعہ ہے مقدس دن ہے ہم دعا بھی کریں گے اور کل کا دن جو ہے وہ اس پہ روایات یہاں پہ بریک ہوگا ہم اپنے سرگلز کنٹینیو رکھیں گے جہاں پہ اگر کوئی مذاکرات چونکہ اس وقت کوئی بھی آپ اس صوبے میں نہیں ہے سیکٹریز انجیڈی چپ سیکٹریز سی ایم صاحب لیکن رابطے ہوئے ہیں مذاکرات ہوگا آپ کے سامنے ڈائی لوگ ہوگا آپ کے سامنے اور نتیجہ صرف اور صرف اس کا نوٹفیکیشنز ہوگا نوٹفیکیشنز کے بغیر جو ہے کوئی مذاکرات کامیابی کترپنی بہت 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 سکریہ